زلو سے سمچار میں بات کرتے ہیں کلو زلے کی بھومی ہین کلیان پریشید کلو نے آواز ہینوں کو دوہزار تیس کے تحت نوٹوڑ نیم بنا کر دو سے تین بیسوہ بھومی کا لابتنی کا سرکار سے آگری کیا ہے آج کلو میں آئیو جت ایک بیٹھک میں بھومی ہین کلیان پریشید کی اتھیکش امپرکاش شرمہ نے کہا کہ تتکالین مکہ منتری ویر بھدر سنگھ کے دوارا ویدھان سوا میں ویشیس سر کے دوران عوید قبضہ دھارکوں پر کاروائی نہ کرنے کے آدیش دیا گئے تھے انہوں نے کہا کہ اچھ نوی آئیلے نے پردیش سرکار کو عوید قبضہ دھارکوں کو ریگولر کرنے کے لیے پولیسی بنانے کے اندردیش دیا تھے لیکن پورو سرکار نے اس سمبندھ میں کوئی پولیسی نہیں بنائی ہمارے لوگوں نے آج بیٹھک کی اور اس بیٹھک میں یہ پاس ہوا ہے کہ جو لڑائی ہمارے بڑے لمبے سمیہ سے چلیا ہم جیت کی طرف جا رہے ہیں اب ہمارا ہائی کوٹ میں جو کیس پینڈنگ ہے اس کے لیے سب نے ایک مت سے کہا کہ ہم یہاں کے جو بیدھائک ہیں سندر سنگھ جی بھوپنی شرگوڑ جی ان کے مادھیم سے ہم ماننی مکہ منتری شریف سکھ بندر سکھو جی کے پاس پرتبہ سنگھ جی کے پاس جائیں گے اور ان سے آپ نے بات دھرائیں گے کیونکہ دوزار ستارہ میں جب ہائی کوٹ نے سٹیک کیا تھا یہ ویر بھدر سنگھ جی کے افرد سے دوزار سولہ میں ایک بہت بڑا بیدھانسہوں میں ستر ہوا تھا جس میں اسی پر چرچہ ہوئی کہ پانچ بگے سے کم جتنے بھی عوید قبضہ ہے ان کو نہ چھڑا جائے ان کو ریگولائز کرنے کے لیے پولسی بنائے جائے پچھلی سرکار نے پانچ سال میں پولسی نہیں بنائی ہم سپریم کورٹ گئے تھے سپریم کورٹ نے کہا کہ آرٹیکل بطی کے بجائے آپ آرٹیکل ٹو ٹو سکس میں ہائی کوٹ جائیں ہائی کوٹ میں ہمارا کیس چلا ہوا ہے جس کی پچھلی جو تاریک تھی وہ چار ایک تری تھی اب ہماری اگلی تاریک جو ہے تھائی تاریک کو ہے اس لیے ہم کہنا چاہتے ہیں کہ سب مل کر جتنے گریب ہیں وہ اپنے قرائے بھاڑے ساما ماننی اشیری سکھ وندر سکھ جی کے پاس جائیں گے اور پرتبہ سنگھ جی کے پاس جائیں گے ان کے پاس جا کے اپنی بات کہیں گے ہمارے جو نزائز قبض ہیں ان کے میوٹیشن ہونے چاہیے یہ ضروری ہے